پیارے بچوں السلام علیکم ان جملوں کو گوھر سے پڑھو دونوں دوست جنگل کے جانوروں فلوں فولوں اور پرندوں کی باتیں کرتے اس جملے پر گوھر کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس جملے میں کچھ نشانات یا علامات کا استعمال ہوا ہے جیسے ہم لبز جانوروں کے بعد ایک نشان کا استعمال ہوا ہے وہی نشان پھر فلوں کے بعد بھی ہوا ہے اس نشان کو سکتا کہتے ہیں پڑھتے وقت اس نشان پر کچھ دیر دہرا جاتا ہے یہ نشان ایک سے زیادہ چیزوں کے بیچ میں اور ایک ہی لبز یا جملے کی تقرار کے وقت لگاتے ہیں پیارے بچوں اس جملے میں جانوروں فلوں پھولوں ان لفظوں کے درمیان سکتے کا نشان آیا ہے جب جملے میں ایک سے زیادہ نام یا چیزیں استعمال ہو تو وہاں سکتے کا نشان آتا ہے آئیے دوسرے جملے کو پڑھتے ہیں لومڑی چلائی شیر آیا شیر آیا پیارے بچوں اس جملے میں شیر آیا شیر آیا کی تقرار ہوئی ہے اس لئے یہاں نشان سکتا استعمال ہوا ہے آئیے تیسرا جملہ پڑھتے ہیں ہاں ہاں ضرور بتاؤ پیارے بچوں اس جملے میں بھی ہاں ہاں لفظ کی تقرار ہوئی ہے اس لئے یہاں بھی سکتا استعمال ہوا ہے پیارے بچوں اب آپ نشان سکتا سے بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے تو اپنی اردو کی درسی کتاب سے سبق نمبر دس لومڑی اور کچوہ اس سبق میں سے ایسے ہی تین جملے تلاش کر کی لکھو جن کے بیچ میں سکتے کا نشان آیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی